موسیقی 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 یعنی میں نے آپ کی خدمت میں وضو کا احتیاط کا مسئلہ بیان کیا نماز کا مسئلہ بیان کیا روزے کا مسئلہ بیان کیا اسی طریقے سے آج چونکہ موضوع سے مربوط بھی ہے تو اس جہاد والے مسئلے کو آج بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاد خدا کی طرف سے مقرر کردہ عبادت فروات دین کے اندر اہم ترین حصہ ایک ہے کہ جسے ہم جہاد کی صورت میں مانتے بھی ہیں اور جب پروردگار علم قرار دے اس فریضے کو انجام دینا ضروری بھی ہے پس یہ جو جہاد کا لفظ ہے اس جہاد کے لفظ کو تھوڑی سی وضاحت کروں اپنے کلام سے نہیں مولا کائنات امیر المؤمنین حریف ابن ابی طالب علیہ السلام اور مولا کے کلام میں بھی جو جہاد کی تاقید مولا نے کی کب؟ اس وقت تاقید فرمائی جب مولا وسیعت ارشاد فرمائی اور یہ وسیعت بھی جو وسیعت کے الفاظ جہاں ختم ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کو ضربت لگ چکی تھی اور اس کے بعد مولا نے یہ وسیعت ارشاد فرمائی انشاءاللہ ممکن رہا تو انشاءاللہ اگلی مجالس میں جب مولا کائنات کی شہادت کی شبعہ ہوں گی تو یہ وسیعت نام آپ کے ختمت میں پیش کروں گا لیکن اس کا ایک جملہ آج پیش کر رہا ہوں کہ جس میں مولا نے جب تاقید فرمائی چند چیزوں کی تاقید اس انداز سے فرمائی اللہ اللہ کہہ کر یعنی یہ جو اللہ اللہ کا لفظ رپیٹ ہوا یہ ایک طرح سے خبردار ہونے کے معنی میں بہت زیادہ متوجہ ہو جاؤ بہت زیادہ خبردار ہو جاؤ کس چیز کے بارے میں جو مختلف چیزیں مولا نے ارشاد فرمائی کہ جن کے بارے میں خبردار فرمائے ان میں سے ایک تھا جہاد اللہ اللہ فی جہاد جہاد کے بارے میں خبردار رہنا اب یہ جہاد کے بارے میں کیسے خبردار رہنا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جسے ضربت لگ چکی ہو اپنا آخری وقت گزار رہا ہو وہ شخص اور وہ عام شخص نہیں ہے وہ ہے کہ جسے کل کائنات کا مولا اللہ کے رسول بنا کر گئے وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اتنے فضائل قرار دیئے ہیں اتنے مقامات قرار دیئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان تمام کو بیان تک نہیں کیا کہ ایسا نہ لوگوں کو حضم نہ ہو سکیں لوگ اسے برداشت نہ کر سکیں پس یہ جو مولا کائنات کی ذات گرامی دنیا سے جاتے وقت عام طور پر عام انسان کا طریقہ یہ ہوتا کہ انسان وسیعت اس چیز کے کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے میں جملہ آپ کو یاد دلا دوں انشاءاللہ پھر تذکر آئے گا تفصیل کے ساتھ کہ جب مولا کو یہ ضربت لگی تھی جراح نے آ کر دیکھا تھا اس وقت جراح نے کہہ دیا تھا دیکھ کر کہ یہ جو زخم لگا ہے یہ فقط سر پر نہیں ہے اس کی مار مغز تک جا پہنچی ہے اور اس چوٹ کے بعد اس طرح کے وار کے بعد اب بچنا تقریباً ناممکن ہے تو پس اس وقت جب مولا کائنات اپنا آخری وقت گزار رہا ہے اس وقت اگر وسیعت کریں عام انسان بھی ایسے وقت میں اس چیز کو یاد کرے گا جو زندگی کے سب سے امپورٹنس رکھنے والی چیز ہوگی سب سے اہم درین ہوگی اس کو یاد کرے گا اور اسی کے متعلق بات کرے گا عام طور پر ہم نے دیکھا انسان دنیا سے جاتا ہے اولاد کی وسیعت کرتا ہے مال کی وسیعت کرتا ہے دیگر اشیاء کی وسیعت کرتا ہے ان چیزوں ان کاروبار یا ان تمام اشیاء کی یا اپنی جائداد کی وسیعتیں کرتا ہے جن کو وہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں بعض ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو وسیعت کرتا ہے اپنے واجبات سے متعلقہ دنیا کا مال تو تقسیم ہوئی جائے گا جو وراثت کا قانون ہے جو بھی ہے وہ اس طریقے سے جو ہوگا ہو جائے گا لیکن جو میری ذمہ داری تھی میں پہلے اس کی بات کروں اس لئے کہ قبر میں جا کے مجھے اس کا جواب دینا ہے اموال تو خود تقسیم ہو جانے والے ہیں پس جس کو جو اہمیت دیتا ہے اس اعتبار سے پس مولا کائنات نے جو ساری کائنات کے لیے امام بنائے گئے ہیدائیت کا سرچشمہ قرار دیئے گئے مولا کائنات نے جو آخری وقت میں وسیعتیں فرمائی ہیں اور یہ وسیعت بھی ابتدان جو دو جملے ہیں فقط دو سطروں کے الفاظ ہیں ان دو سطروں میں مخاطب کیا ہے دونوں بیٹوں کو لیکن اس کے فوراں بعد جب شروع ہوتا ہے تو پھر دونوں بیٹوں کو بھی خطاب اولاد اپنی تمام اولاد کو بھی خطاب کیا تمام گھر والوں کو بھی خطاب کیا اور یہ جملہ فرمایا وَمَنْ بَلَغَهُمْ کِتَابِ جس جس سک میرا یہ پیغام قیامت تک جانے والا ہے سب کو وسیعت ہے بس اب یہ جو وسیعت ہے نا اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں اب اہمیت کے حامل اس انداز سے بھی بن جاتے ہیں کہ یہ وسیعت صرف اس جگہ اس افراد یہ سننے والوں کے لئے نہیں تھا مولا نے وہ وسیعت لکھوائی بتائی تھی تو آج ہمارے لیے بھی وہ وسیعت لکھوائی گئی تھی کیا فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد خبردار جہاد کے بارے میں خبادار رہنا کس چیز کا جہاد جیسے میں نے پچھلے دنوں کچھ کنفیوزنز ویان کیے تھے اور مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے ایک اور کنفیوزن یعنی جہاد سے متعلق جب بھی تسکرہ آتا ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے انسان کا کان کھڑا ہو جاتا ہے یا غیر جو غیر مسلم ہے وہ فوراں اپنے کانوں کو چوکننا کر لیتے ہیں یعنی کیا لڑائی کی بات ہو رہی ہے جگڑے کی بات ہو رہی ہے قتال کی بات ہو رہی ہے کسی کو ماردھاڑ کی بات ہو رہی کیا ہو رہا مولا کائنات وسیعت پرشاد فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد جہاد کے بارے میں خبردار رہے ہیں لیکن کونسا جہاد بے اموالکم اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد یعنی جو مال انسان کو دیا گیا ہے میں نے بچھلی گفتگو میں ارز کیا تھا کہ جو خرص کرنا ذمہ داری ہے جہاں جس کا حق ہے اس کو پہنچاؤ اب وہ چاہے تمہاری اپنی اولاد کا حق ہے اس کو پہنچاؤ تمہارے اپنے ماباپ کا حق ہے اس کو پہنچاؤ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال آیا وہ مولے میں باٹنے نکلے گا جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرے پس فرمایا اپنے مال کے ذریعے سے جہاد اور مال کی فہرس میں وہ ساری نیکیہ اور عبادت پھر فرمایا وَأَنفُسِكُمْ اپنی جان کے ذریعے سے جہاد یہ دوسرا مرحلہ یعنی دوسری چیز دوسری کٹیگری بیان کی یہ جان کا جہاد جس کے ذریعے سے انسان جب ضروری ہو اور اسی احتیاط کو بیان کرنے کے لئے میں نے یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جب ضروری ہو اس وقت اگر پروردگار چاہے تو اس جان کو بھی دین کی خاطر خدا کی خاطر قربان کرنے کے لئے انسان تیار رہے یہ ہے جان کا جہاد وَأَلْسِنَتِكُمْ جہاد کا تیسرا حصہ تیسری قسم بیان کی مولا فرمانے جہاد ایک مال پہ مکمل نہیں ہوا جان پہ مکمل نہیں ہوا تیسری قسم بھی ہے اَلْسِنَتِكُمْ اَتْ تمہاری زبانوں سے جو کیا جانے والا جہاد ہے یہ بھی ضروری ہے یہ بھی حصہ ہے یہ بھی وہ جہاد ہے جو تم پر پروردگارِ عالم نے فرض فرمایا ہے فی سبیلِ اللہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے یہ سب کا سب چاہے تم اپنی جان کی بازی لگاؤ چاہے زبان کو استعمال کرو چاہے مال استعمال کرو جس چیز سے بھی تم جہاد جہاد کے لغوی معنی دکھا جائے کوشش کرنا جدو جہد کرنا محنت کرنا پس یہ جو مال جان اور اپنی زبان کے ذریعے سے انسان کوشش کرے گا یہ کیا کرے کہ فی سبیلِ اللہ جب کوشش کرو گے یہ ہے خدا کا حکم پس اگر یہ بات واضح ہو گئی نا اب جو میں احتیاط کا افشاری پہلو بیان کرنا چاہ رہا تھا یہ جہاد جب انجام پائے گا تو کیا کرنا ہے یہ جہاد جب انجام پائے گا تو چاہے مال کے ذریعے سے ہو چاہے انسان کی جان کے ذریعے سے ہو چاہے انسان کی زبان کے ذریعے سے ہو یہ سارے کے سارے جہاد ہوا ہیں جس کے اندر بے انتہا احتیار کی ضرورت ہے کس احتیار سے احتیار یعنی اگر کوئی انسان اپنا کمایا ہوا حلال مال حلال جائداد حلال سرورت جو اس کے پاس موجود ہے جو پروردگار عالم نے اسے بخشی ہے اگر اس کو ایسا استعمال کرنا شروع کر دے کہ نہیں بھائی اللہ نے کہا کہ نیکیا کرنی ہے فلا کرنا ہے فلا کرنا ہے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہوں اور محلم انسان بیٹھائیاں بات رہا ہوں کہے کہلائے کا جہاد گھر میں ماں باپ کپڑوں کے محتاج ہوں باہر انسان عید کے کپڑے بات رہا ہوں یہ جہاد ہے گھر میں مثال کے طور پر یہ ہے گھر کے اطراف میں رشتہ دار میرا اس مال کا محتاج ہے اور مجھے ڈونیشن دینے کی پڑھی ہو کہ میں فلاں محفل میں فلاں مجلس میں فلاں ڈراؤنٹیبل میں فلاں جگہ پر ڈونیشن دے کر اس ثواب کو حاصل کروں انسان چاہتا ضرور ہے ثواب حاصل کرنا لائن اپ بھی ہے سلیخہ بھی ہے طریقہ بھی ہے ایک انسان کے لیے روش بنائی گئی دیکھو اس مال کا جو تمہارا رشتہ دار ہے تمہارا بھائی پہن اولاد ماں باپ جتنے تمہارے قریبی لوگ ہیں ان میں صحیح ضرورت مل تو جا کے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دو اس لیے کہ تم اس کے رشتہ دار ہو اس کا خون کا تعلق تمہارے سے ہے تمہیں اللہ نے مال دیا ہے پہلے اس کا دھیان تو رکھ لو جو دیگر وہ نیکیاں ہیں کہ جو معاشرے میں انجام پانی ہے تم ان کا خیال رکھو پروردگار ان کے لیے بھی انتظام کرے گا یہ تو خدا کا قانون ہے نا ابھی ہم سورہ یاسین کے آیت پیش کر چکے آج ایک اور آیت انشاءاللہ پیش کروں گا پروردگار کہتا ہے وَآیَتُ لَهُمُ لَهُمُ الْلَيْبُ ان کے لیے نشانی ہے رات خود رات کا آنا ہے نشانی کیسی نشانی نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار ہم اس رات میں سے دن کھینچ لیتے ہیں نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار فَإِدَاهُمْ مُزْلِمُونَ پھر کیا ہوتا ہے وہ تاریک میں ڈوبے رہتے ہیں وہ تاریک میں چلے جاتے ہیں بس انسان کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے جو رات آتی ہے نا اندھیرہ آتا یہ اندھیرہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اگر سورج کے ذریعے سے خدا روشتی دے رہا ہے تو اس سورج کو چھپا کر تمہارے لیے رات کا بھی انتظام کرتا ہے اندھیرے کا بھی انتظام کرتا ہے پس یہ جو رات اور دن ہے جو مسلسل ایک ہی چوبیس گھنٹے کے اندر انسان کے پاس دونوں چیزیں آ رہی ہیں یعنی دنیا کے اکثر حصے میں جو دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو صرف اگر دن کا دن نکلا رہتا تو کیا ہوتا کیا انسان کے جسم کے اندر وہ توانائی اور وہ جو انسان کی نشہ نما کے لئے ضروری ہے جو آرام کی ضرورت ہے وہ پوری ہو پاتی انسان کی جسم کے لئے جس طرح سے وہ دھوپ ضروری ہے کہ جو وائٹیمن ڈی کا باعث بن رہی ہے دیگر تمام ان غزائیتوں کا باعث بن رہی ہے ان تمام چیزوں کا باعث بن رہی ہے جو انسان کے جسم کے لئے حیات کے لئے اور نشہ نما کے لئے ضروری ہیں اسی طریقے سے یہ رات کا اندھیرہ بھی ضروری ہے کہ اگر یہ رات کا اندھیرہ ہو تو انسان سکون کے ساتھ سوئے گا سکون کے ساتھ اپنی رات کی تنہائی کو گزارے گا اور تنہائی میں جو کچھ انسان کے لئے فریضے قرار دیئے گا انہیں انجام دے گا من جملہ ان میں سے قرار دیا کہ جہاں تمہارے لئے رات سکون آرام آسائش اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی تمام تر تمہارے لئے وقت اور گنجائش قرار دی گئے اس کے اندر پھر پروردگار کہتا ہے دیکھو جو تمہارا اپنا ذاتی وقت خدا نے تمہیں قرار دیا ہے اب اس وقت میں سے ہمارے لئے کتنا نکالتے ہو اب اٹھ کے بتاؤ کہ جو سونے کا وقت تمہیں دیا اب بتاؤ اٹھنے کی کتنی حصے طاقت ہے تمہارے اندر آؤ نماز شب پڑھنے کے لئے آؤ رات کے وقت علاویت قرآن کے لئے آؤ کھڑے ہو کر ہمارے لئے مناجات کرو پس یہ جو انسان کو فرمایا گیا دیکھو یہ رات تمہارے لئے نشانی وَالشَّمْسُ وَتَجْرِيْلِ مُسْتَقْرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِي پروردگار اس کے فوراً بعد اس مثال دیتا ہے یہ جو سورج اور چاند کا نظام ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَا حَتَّى عَدَكَ الْعُرْجُنِ الْقَدِيمِ یہ جو سورج کی گردش کا نظام ہے یہ جو چاند گردش کر رہا ہوتا یہ سارا نظام ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ چاند ایک شروع میں تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے وہ بہت باریک سا نمودار ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے چودوی میں تمام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر غائب ہو جاتا ہے پس ایک خدا نے سائیکل قرار دیا ہے کہ جو ایک مہینے کے اندر پروردگار ہے پورا سائیکل قرار دیتا پس یہ نظام کس کا پروردگار اشارہ کر رہا ہے وآیت اللہم اللہین ہم نے ان لوگوں کے لئے رات کو نشانی بنایا رات آئے بھی تو چاند بھی دکھے گا رات آئے بھی تو اس مہینے کے اندازے بھی ہوں گے پس یہ جو پروردگار نظام قرار دیتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے نظام ہمارا ہے اس کے اندر کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا کسے نشانی قرار دیا کسے تمہارے لئے استفادہ قرار دیا میں پھر دوبارہ جملہ ریپیٹ کروں پچھری تقاریر کے اندر جو میں نے پیش کیا بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ کسی چیز کا چلا جانا وقتی طور پر کسی نعمت کا دور ہو جانا یہ انسان کے لئے کسی مثال کے طور پر مشکل کا باعث ہے مشکل کا باعث نہیں ہے بعض اوقات نعمت کا چلا جانا یا کچھ دیر کے لئے نظروں سے اجھر ہو جانا یا کچھ دیر کے لئے انسان سے دور ہو جانا یہ خود اگلے دن نعمت کو اور لذیذ بنا دیا کرتا آج سورج ہے نا چلا گیا کل جب نیا سورج نکلے گا تو پھر کیفیت اور ہو گی آج ہم نے کھانا کھایا پیٹ بھر گیا جب کچھ دیر گزرے گی ہمارا جسم اس غزہ کو حضم کر دے گا پھر جب بھوک لگے گی تو اب جو غزہ سامنے ہے اس کو کھانا اور لذیذ محسوس ہوگا اسی لئے فرمایا گیا نا کھانے پینے کے عدب بیان کیے گا کہا جب بھوک لگے تب کھاؤ بھرے پیٹ پر نہ کھاؤ بھرے پیٹ پر کھانا خدا کو ناپسند ہے کیا ہوتا ہے مولا کائنات کے جملوں کے اندر موجود ہے کہا یہ جو بھوک ہے نا انسان کو پروردگار علم نے نظام خدرت قرار دیا کہا یہ بھوک ہے کہا یہ بھوک کھانے کو لذیذ بنا دیتی ہے اس لئے کہ تم بھوکے ہوں گے نا پھر جو سامنے کھانا آئے گا وہ کھانا تمہیں اچھا بھی لگے گا اس کی چاہد بھی ہوگی اور وہ جب تمہارے شکم میں جائے گا تو اثر بھی ویسے ہی دکھائے گا جبکہ انسان بھرے پیٹ پر اس کو جتنا چرغہ کھلا دیں جتنی بوٹیاں کھلا دیں جتنا انسان کے طور پر مرغن غزہ کھلا دیں جتنا بہترین سے بہترین کھانا بھرے پیٹ پر انسان کو بہترین سونے کا نوالہ بھی لاکر دیا جائے نہیں اچھا لگے گا کھا بھی لے گا تو بدمزہ لگے گا لیکن اگر بھوکا ہو تو اسے چاہے کم ترین کھانا ہو چاہے سادہ ترین کھانا ہو لیکن بھوک لگی ہوگی وہی کھانا اس کے لئے لذیذ بن جائے گا کھانے کا اصول ہے جسم کو توانہ رکھنا چاہتے ہو جسم کو بچانا اور اسے نشونوں میں دینا چاہتے ہو بھوک لگے تو کھانا کھاؤ پیاس لگے تب پانی پیو ایسا نہ ہو زبردستی پانی پہ پانی پیے جا رہے ہو پیاس لگے تب پانی پیو تو یہ جو قوانین ہیں کہ ایک چیز چلی جاتی ہے پھر واپس آتی ہے پھر چلی جاتی ہے پھر واپس آتی ہے دن اور رات کا نظام ہے دن ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پھر نیا دن نکلتا ہے رات آتی ہے پھر دن نکلتا ہے رات آتی ہے یہ خود نظام قدرت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو اور خوبصورت بنا دیا کرتا اس کی شاید قدر ہم جیسوں کو نہ ہو لیکن جس جگہ پر چار یا چھے مہینے کا دن ہوتا ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ رات کس چیز کا نام ہے جب چار مہینے کی رات آتی ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ سورج کی تبش اور سورج کی روشنی کی قدر کیا ہوتی پس یہ جو حیثیت ہے انسان کی پروردگار کہتا ہے ہم نے نشانی بنائی پس یہ جو نشانیوں کی بات میں نے آپ کے خدمت پر پیش کی اب جو احتیاط کا پہلو بیش کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا کہ یہ جہاد تین قسموں کا بیان کر دیا ان جہادوں کے اندر کیا کرو کہ جہاد جب کرو گے چاہے مال کا ہو چاہے جان کا ہو چاہے تمہاری زبان سے ہو احتیاط کا پہلو رہے ایسا نہ ہو اپنے اموال کو ان مقامات پر کہ جہاں خرچ فی الحال ضرورت نہیں تھی وہاں خرچ کر دو ایسی تاریخ کے واقعات نظر آئیں گے کہ جہاں لوگوں نے اپنے اولاد کو محروم کر کے اپنا مال غیروں کے لئے دے دیا چاہے وہ کارے خیر کے لئے دے دیا کسی کے لئے وقف کر دیا بچے بچارے بھوکے یتیو ہو گئے بات دنیا سے چلا گیا مال کہاں گیا مال بتایا گیا اس نے تو فلا نیکی میں خرچ کر دیا دے دیا وقف کر دیا کیا یہ اچھا سمجھا گیا نہیں کنڈین کیا گیا یہ کونسا طریق ہے جب مال خدا نے دیا تھا تو اپنی اولاد کو دے کر جاتا اولاد کو روڈ بلایا اور اپنا مال کسی نیکی میں خرچ کرنے گیا یہ کونسا صلیق ہے پروردگار عطا کرتا ہے تو اس نسل کو پروان چڑھانا اگلی نسل کو پروموٹ کرنا اور آگے اس کو ٹرانسفر کرنا بھی انسان کے ذمہ داری ہے اتنا نہیں کہ اولاد کے خاطر حلال حرام اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے لیکن جو حلال خدا نے عطا کیا ہے اسے اولاد تک ٹرانسفر بھی کرنا تو جو افراد و تفریت ہوتی ہے یعنی کہیں ایکسٹرا یوں چلا گیا کہیں ایکسٹرا یوں چلا گیا کب وہ ends now اب کیا ہو کہ احتیاط احتیاط اس انداز سے کرو دیکھو کماؤ تو حلال خرچ کرو تو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو جہاد اگر زبان کے ذریعے سے ہو تو زبان سے اتنا بولو جتنا بولنے کا حق تمہارا قرار دیا گیا ایسا نہ ہو موقع ملا تو چار جملے سنائی لیے پوری بڑاں سے نکال دی پورا خصہ ایک ہی پہ پورا کر دیا نہیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے جہاد کہا ہے تو پھر یہ زبان اتنی ہی چلے اسی موقع پر چلے جتنا اس وقت کی ضرورت ہے بس اس زبان کے اندر بھی احتیاط جان کا مسئلہ جب آتا ہے تو کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے ان تمام موارد کے اندر جہاں جہاں عبادتیں پروردگار آتی ہے ان تمام کے اندر جہاں پر زبان سے انسان نے مسٹیک کر دی کیا ہوگا بات میں معافی کی گنجائش ہے جہاں انسان نے مال ادھر ادھر خرش کر دیا ضائع کر دیا نقصان کر دیا کوئی کچھ کر دیا گنجائش ہے ریورس ہو سکتا ہے گنجائش ہے کہ پھر دوبارہ کمائے جا سکتا ہے گنجائش ہے کہ پھر دوبارہ کچھ توبہ کی جا سکتی ہے جان کا معاملہ کیسا ہے کہ جان کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاد جان کے ذریعے سے نفس کے ذریعے سے کیا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جسے انسان کی اپنی تشخیص پہ چھوڑ دیا گیا ہو اپنی تشخیص پہ نہیں چھوڑا گیا جہاد کا جو یہ والا مفہوم ہے جو جان سے متعلق ہے اس کے بارے میں ایک عمومی حکم یہی بیان کیا گیا کہ جان کا تعلق ہے جب جان کا تعلق ہے تو یہ پلٹانے والی چیز نہیں ہے اگر کسی عام انسان کو ہم نے اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاد اناؤنس کرتا رہے اور لوگ آپس میں لڑائی کرتے رہیں اور اسے جہاد کا نام دے دیا جائے تو کیا ہوگا ایک دوسرے کو ختل کر دے کا یہ کہے گا میں جہاد کر رہا ہوں وہ دوسرے کو ختل کر دے کا کہے گا میں جہاد کر رہا ہوں کہاں گیا جہاد یعنی یہ کون سا جہاد ہوا اس لیے جہاد کا جو مفہوم شریعت کے اندر بیان ہوا اس میں کیا کب بنیادی طور پر جہاں جہاد کے مفہوم کو بیان کہے کیا فرمایا کہ جہاد جو جان والا جہاد ہے اس کا حکم نبی دے گا یا امام دے گا یعنی کون ہجت خدا ایک لفظ میں کہوں تو ہجت خدا اب جو زمانے کی ہجت ہے وہ جانتے ہیں اس وقت جہاد کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں اس وقت جان کی بازی لگانا درست ہے درست نہیں پس جب جان کے معاملات آتے ہیں تو اس پر ریورس کا انکان نہیں ہے ایک دفعہ گردن کٹی تو کٹی پھر زندہ کرنے کا اختیار نہیں ہے ہمارے پاس پس یہ معاملات وہ ہیں جس کا اختیار دیا ہے نبی اور امام کو کہ نبی اور امام مطلعے گا اس وقت جہاد کرنا ہے اس وقت جہاد نہیں کرنا پس یہ جو جہاد کے معاملات نظر آتے ہیں اسی لئے معاملہ سخت ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ جہاد جو جان والا جہاد ہے ہم حتی شیعہ اس ناشری فقہ کے اعتبار سے بھی اور خود اہل سنت کے باز جو منابع ہیں یا باز ان کے مسادر ہیں اسے اعتبار سے بھی ان کے اعتبار سے بھی مسائل سخت ہیں اتنا آسان نہیں ہے کہ جہاد ان مفاہین میں سے ہے کہ جس کے انگر خدا کے نمائندے کی اجازت چاہیے پس وہ خدا کا نمائندہ اجازت لے گا کہ یہ جہاد ہے تو جان کی بازی لگا کر اس کا دفع کیا جائے جان کی بازی لگا کر اس کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر دین کا دفع کیا جائے پس یہ ایک جہاد کا مفہوم ہوا پس عزیزانِ محترم یہاں ایک جملہ کہوں اور آج کی مناسبت کی طرف آ جاؤں کہ جو پچھلی دو دن کی گفتگو تھی اور مناسبت تھی امام حسن مجتبع علیہ السلام کہ جو امام مجتبع علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے اندر جو واقعہ جس کو بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سلوح فرمائی پس امام جانتے ہیں اس وقت جہاد یعنی جان سے جہاد کرنا مناسب ہے یا اس وقت سلوح کر کے مسلمانوں کی جان بچانا مناسب ہے پس یہ جو امام معصوم کا فیصلہ ہے اس کو کبھی کسی بھی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا دنیا کا ہر انسان کا فیصلہ حجت خدا کے علاوہ ہو وہ چیلنج ہو سکتا امام معصوم کا فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم خدا اور علم کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اس کے پاس وہ علم ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے جو قرآن کا راز جو ہے جس سینے کے اندر وہ اس سینے کا وارث ہے اس علم کو رکھتا ہے پس جب وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس وقت جہاد ہے تو جب تک جہاد کا حکم تھا وہاں تک جہاد کے لئے لشکر پڑھے جس وقت جہاد ختم ہو گیا وہاں جہاد رکے گا جہاں سلوح کرنے کا حکم آ گیا وہاں سلوح کی جائے گی پس یہی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہر انسان ہر مومن تابع رہے گا کہ ان تمام چیزوں کی گہرائیوں کو محسوس بھی کرتا رہے اور ان تمام گہرائیوں کی طرف متوجہ بھی نہیں اور زمانے کے اندر یہ سلسلے مسلسل مسائل میں سے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا چلا جاتا ہے زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہ صرف جہاد کی بات نہیں کی جا رہی ہے ہر عبادت کے اندر جہاں معاشرتی پہلو جہاں سوسائٹی انوال ہوگی وہاں پر ان تمام مسائل کو بڑا گہرائی کے ساتھ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے آج جو شب ہے شب سترہ ماہ رمضان یہ حتی مفات الجنان کے اندر آپ دیکھیں گے دیگر کتب کے اندر کہ یہ رات وہ ہے جو شبِ بدر کہلاتی ہے شبِ بدر یعنی سترہ ماہ رمضان کا دن تھا کہ جس دن جنگِ بدر یعنی غزوہِ بدر انجام پایا تھا اس رات کے بارے میں شیخ عباسِ خمی نے لفظ استعمال کیا لیلتن مبارکہ جدا یہ بہت ہی سیریسلی بہت ہی مبارک شبوں میں سے ایک ہے بہت مبارک شب ہے اس شب کے متعلق کیا فرمایا گیا کہ یہ شب ہے کہ جو شب جنگِ بدر کے لیے اس وقت سارا مسلمان دعا میں مصروف تھا اِذْ تَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اِنِّ مُمِدُّكُمْ بِأَنْوَالِمْ وَبَنِينَ اِنِّ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ پروردگارِ عالم نے اس شب کے بارے میں جس انداز سے بیان کیا کہ یہ شب وہ تھی کہ جس دن جس شب میں وہ اپنے رب کے سامنے استغاثہ کر رہے تھے پروردگار کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ہم نے ان کے استغاثے پر استجابت کی قبول کیا اسے جواب دیا اور اِنِّ مُمِدُكُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی تمہاری مدد کی بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مُرْدِفِين مسلسل آ رہے تھے پس یہ جو آزار فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہے اس کا ذرا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھو کہ وہ رات کیسے گزر رہی تھی سلوات پر دیجئے محمد وآلہ اور آج کی شب میں علماء فرماتے بھی ہے کہ دعا کرنی چاہیے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا چاہیے ویسے ہر شب ہی لیکن اس شب میں خاص طوپِ بدر کے حوالے سے تذکرہ جو قرآن بھی تذکرہ کرتا پس یہ جو شب ہے اس کے واقعات کے اندر سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہی وہ شب تھی کہ جس شب میں اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ پانی لائے جائے پانی کا بندوبست کیا جائے کہ جب پانی کے بندوبست کا حکم فرمایا اب کون جائے یہ رات وہ تھی جب بدر کی رات تھی تو یہ موسم سرد ہوا وہا تھا تھنڈی رات تھی سرد رات کے اندر اگر کسی کو اپنے وضو کرنے کی بھی زحمت اٹھانی پڑے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں فرما رہا ہے پانی کا انتظام کرو کون جائے پانی لینے اچھا پانی لینے بھی آسان تو نہیں لشکر ہے سامنے حملہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اندھیرے میں جہاں نظر نہ آ رہا ہو سجائی نہ دے رہا ہو وہاں ایسے حالات کے اندر پانی لینے کے لئے جانا مشکل کام ہے اس وقت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول کے اس کلام پر لبیت کہتے ہیں اللہ کے رسول میں لے کے آتا ہوں پانی چلے مشک اٹھائی لے کر چلے اس کونے کی طرف چلے بدر ویسے بھی کونوں کو نام ہے کہ کونے کی طرف چلے کہ کونے سے مشک بھر کر اللہ کے رسول کے خدمت پر پانی لائے جائے کہ جب اللہ کے رسول کے اس حکم کی تعمیر کے لئے چلے تھے مشک اٹھائی کونے کی طرف گئے کونے سے دیکھا کونے سے پانی نکالنے کے لئے ایک دول کی ضرورت ہوتی ہے دول آپ سمجھتے ہیں یعنی وہ برطن جو رسی کو باندھ کر پانی کے اندر ڈالا جائے رسی اندر پھینکی جائے پانی بھر کر وہ دول بلٹی ہے جو بھی وہ باہر آئے پھر اس کے ذریعے سے مشک کو بھر لیا جائے کہ دیکھا تو ہاں ڈول بھی موجود نہیں تھا یعنی وہ رسی ڈال کر جو پانی نکالنے کا صحیح خطہ وہ بھی موجود نہیں تھا رات کا سناتہ اندھیرہ دشمن کا خوف اور اس دوران میں سرد رات مشک بھر لی جب انسان فیصلہ کر لینا تو مولا کائنات کے شیرت کے ان پہلوں کو یاد کریں فیصلہ ہو گیا نا کہ یہ کام کرنا ہے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے امیر کائنات کا سریقہ یہی رہا کہ جب فیصلہ کر لیا تو اب اس کے اندر کام انجام دینا ہے پھر اب خوف نہیں کرنا کسی چیز کا پھر اب ڈرنا نہیں کسی کا پس اسی انداز سے ایک نصیحت کا پہلو جو خود مولا کائنات کے کلمہ دل قصار کے نا نحضر بلاغہ میں موجود ہے فرماتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی چیز سے خوف لگے جب کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو کریں نہیں کریں کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا کہ جب ارادہ کر لو نا تو پھر گز جاؤ اس کام کے اندر پھر آسرہ مت کرو پھر گز جاؤ باہر بیٹھ کے ڈرنے سے اچھا ہے انسان گز جائے اور اس کو فیس کرنا سیکھیں مولا فرماتے ہیں دیکھو یہ سلیقہ ہے اپنی زندگیوں کے ان عامال کو اور ان چیزوں کو انجام دینے کا کہ جب خوف آ رہا ہو نا تو گز جاؤ اس کے اندر اور گز کر اس چیز کے جو بھی ایفیکٹس ہیں اس کو فیس کرنے کی کوشش کرو مولا کائنات اب کیا کریں گول تو ہے نہیں کہ مولا کائنات اس کونے کے اندر خود بزاتی ہی اتر گئے کونے کے اندر اترے پانی سے مشک بھری مشک بھر کر چلے حکم رسول رسول خدا کا پانی چاہیے کب پانی لے کر چلے کہ جب پانی لے کر چلے تھے ویسے ہی سرد موسم ہوا کا جھوکا چلا اتنا تیز ہوا کا جھوکا چلا کہ مولا کائنات ایک مرتبہ رک گئے ایسے رکے کہ رک کر انہیں سٹے کرنا پڑا اتنا تیز ہوا کا جھکڑ تھا اتنا تیز ہوا کا جھوکا تھا کہ ایسا نہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہوا رکنا پڑا توقف کیا کچھ دیر رکے ہوا گزر گئی پھر کھڑے ہوئے چلنا شروع کیا پھر جب چلے پھر اسی طرح کا ایک ہوا کا جھوکا آیا رکنا پڑا پھر رکے پھر دوسری مرتبہ چلے پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اسی طرح کا ہوا کا جھکڑ چلا رکنا پڑا اور یہ جو رکنا ہے نا اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے یا علی اتنی دیر لگا دی یعنی یہ سوال بتلا رہا ہے کہ وہ درمیان کا مدت درمیان کا جو تائم پیریڈ تھا وہ اتنا تھا کہ یہ رکنا فیل ہوا اللہ کے رسول کو کہ اتنی دیر لگا دی کہا یا رسول اللہ میں جب آ رہا تھا نا پانی لے کر یہ ذکر نہیں کیا کہ مجھے وہاں پہ ڈول نہیں ملا تھا وہ روایت میں ذکر نہیں میں کونے کے اندر اتر کے پانی لارہا تھا یہ ذکر نہیں کیا فرمایا میں جب آ رہا تھا تو اتنا تیز ہوا چل رہی تھی کہ مجھے رکنا پڑا کچھ دیر توقف کیا پھر چلا پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہا یا علی جانتے ہو کون تھے کہ جانتے ہو کون تھے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ وہ جب پہلا ہوا کا چکڑ چلا تھا نا وہ جبرائیل علیہ السلام جا رہے تھے ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ اور وہ جب جا رہے تھے تو جبرائیل بھی تم پر سلام کر رہے تھے فرشتے بھی تم پر سلام کر رہے تھے یعنی جو ایک عبادت کے لیے علی چلے تھے وہ پانی کوئے سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول کے حکم پر کہ وہ جبرائیل اپنے ہزار فرشتوں کے ساتھ تم پر سلام کرتے ہوئے گئے تھے کہ جب تم آگے چلے اس کے بعد دوسری مرتبہ تمہیں روکا اور اتنا تیز ہوا چلی تمہیں رکنا پڑا کہ وہ میکائل تھے انہوں نے بھی تم پر سلام کیا ان کے ساتھ ہزار فرشتے تھے انہوں نے بھی تم پر سلام کیا تھا کہ جب تیسرا مرحل آیا تو پھر تم رکے تھے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام تھے کہ انہوں نے بھی تم پر سلام کیا تھا ان کے ساتھ بھی ہزار فرشتے تھے جو گزر رہے تھے تو وہ محسوس نہیں تو وہ محسوس ہوا کہ وہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے کہ یہ فرشتے تھے جو تمہارے لئے تمہارے اوپر سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے یہ سلسلہ تھا اللہ کے رسول نے بیان کیا کونسی رات یہ ہے بدر کی رات سترہ ماہ رمضان کی شب تو ہجری کہ جو اس شب میں مولا کائنات نے عمل انجام دیا تھا اور اس تمام واقعے کے اندر یہی وہ شب تھی جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی استستغیسون ربکم جب تم لوگ اللہ سے مناجات اور استغیسہ کر رہے تھے فستجابلکم اللہ نے تمہاری اس استغیسے پر لبائک اور استجابت کی کیا فرمایا انی ممدکم بے الف من الملائکت مردفین میں تمہاری ہزار فرشتے سے مدد کروں گا وہ کیا رہا تھا اب خلاصہ بیان کرتے تھے تو مختصرا کہ یہ جو بدر واقع ہوئی ہے جو ایک دن کی جنگ ہے اس جنگ کے اندر جو پیچھے پورے حالات گزرے ہیں ان حالات کے اندر سامنے والوں کے لشکر میں تقریبا تقریبا نو سو سے ہزار افراد ہیں اس لئے کہ جب اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ کتنے لوگ ہوں گے کہ کتنے اونٹ قربان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نو یا دس اونٹ کٹتے ہیں لوگ اپنے وہ تمام لشکر کو کھلانے کے لئے کہ اس کا مطلب نو سو سے ہزار لوگ ہیں ان کے اللہ کے رسول کے لشکر میں کتنے افراد فقط تین سو تیرہ ان کے لشکر میں گھوڑوں کی وافر مقدار موجود ہیں اونٹ موجود ہیں یہاں اللہ کے رسول کے پاس کتنے بعض روایتیں کہتی ہیں دو گھوڑے تھے بعض روایتیں کہتی ہیں ایک گھوڑا تھا ارے پورے اسلامی لشکر کے پاس جنگ کرنے کے لئے بدر کے میدان میں یا دو گھوڑے یا ایک گھوڑا اور اس پہ اللہ کے رسول کا یہ لشکر دین کی خاطر لڑنے نکلا پس یہ جو انسان کمی اور اپنی بے بزعاتی محسوس کرتا ہے نا کہ پروردگار اتنا بڑا کام کرنے نکلا ہوں ہوگا کیسے ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں پس انسان کی اگر نیت بڑی ہونا پروردگار علم اس کے ساتھ خیب کے وسیلے خرار دیتا ہے اس کے لئے تمام وسائل فرام کرتا ہے جیسے بدر والوں کے لئے پروردگار نے قرار دیا کیا ہوا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا ہزار فرشتیں میں بیجوں گا تمہاری مدد کے لئے آئیں گے پس ہوا کیا کہ اس شب میں جب یہ فریاد کر رہے تھے پروردگار اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے پروردگار ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں تو ہماری مدد کرنا ہو کہہ رہا تھا کہ معاملہ یہ تھا کہ جس مقام پر یہ کفار تھے ان کفار کے لشکر والوں کی زمین تھی سخت جہاں مسلمان تھے ان مسلمانوں کی طرف جو علاقہ تھا جو زمین کا علاقہ تھا وہ تھی نرم پیر پھسل رہے تھے اور یہ خوف لگ رہا تھا مسلمانوں کو کہ ہم تو یہاں ویسے ہی کم لڑنے والے پیدل اونٹوں پر کچھ اونٹ تھے جس پر باری باری لوگ زفر کرتے تھے اکثر لوگ پیدل تھے پس ایسے حالات میں جب ہزار لوگوں سے مقابلہ ہوگا تو ہوگا کیا اور پھر جو ہمارا علاقہ ہے جہاں چلنے کے لئے زمین آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ وہ روڈ بنے ہوئے ساتھ سترہ سب کچھ علاقہ ہے کہ وہ علاقہ بھی ایسا ہے کہ جہاں چلنے کے لئے کیچڑ نمہ بنا ہوا تھا جہاں پیر خود پھسل رہا تھا بندہ کھڑا رہے تو تلوار چلے گی نا جہاں پیر پھسل رہا ہو تو تلوار کیسے چلے جنگ کیسے کی جائے کہ یہ مشکلات تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ ان لوگوں نے دعا کی اتفاقا پروردگار علم بلکہ اتفاقا شاید غلط لفظ استعمال ہو یہ لغوی والا ہو جائے گا لیکن اس رات کے اندر پروردگار علم کی طرف سے جو ایک چیز انہیں عطا کی گئے کہ اصحاب کے اوپر پروردگار علم نے نیند مسلط کر دی سو گئے آرام سے یہ سو گئے ان کے سونے کے بعد جب یہ صبح بیدار ہوئے ہیں پروردگار علم نے ان کی مدد کے لئے بارش نازل کر دی اگلا دن ہے میں نے پہلے ہی ذکر کیا یہ موسم وہ ہے رات تھنڈی ہے دن تھنڈا ہے اس میں بارش ہو گئے کہ اس میں جب بارش ہوئی معاملہ اُلڈ گیا کہ ان کے یہاں جو سوکھی زمین تھی وہ کیچڑ میں بدل گئی یہاں جو کیچڑ تھا وہ دھل کے صاف ہو گیا اب جو پروردگار مدد کرتا ہے لمحوں میں پورے سائنسز بدل جاتے ہیں کیسے سوچ سکتا ہے انسان بھئی میرے علاقہ خراب ہے کیسے ہوگا کہ ان پر ان کے اصحاب میں سے باز پر غسل واجب ہو چکا تھا اللہ کے رسول کو کہہ رہا تھے اللہ کے رسول ہم کیا کریں کیسے کریں خدا نے بارش نازل کی کہاں اسی بارش میں ان لوگوں نے ان مسلمانوں نے غسل انجام دیا پروردگار نے اس کا بھی انتظام کیا پس یہ جو صلیقے ہیں یہ تو تاریخ انجام پا رہے تھے یہ تو چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے پروردگار مدد کر رہا تھا اور آخری ایک اشارہ پیش کروں جو تاریخ کے اندر موجود ہے کل انشاءاللہ باقی تفصیلات پیش کروں گا کہ جب یہ تو کفار کا لشکر تھا جب یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا تو ان میں سے بعض لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے اوپر پہاڑی پر چڑے دیکھیں تو سیئی مسابانوں کا لشکر کتنا ہے کہا ان لوگوں نے دیکھا یہ لشکر تو بہت چھوٹا سا ہے اس پہ تو کچھ ہے ہی نہیں خالی خالی ہم ڈر رہے ہیں ان لوگوں سے لیکن ساتھ میں ایک کومنٹ باس کیا اب یہ کومنٹ کیا ہے یہ کومنٹ خود اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ دل کے اندر خوف کتنا بھر گیا تھا اور یہ خوف سوائے پروردگار کے کوئی اور پیدا کری نہیں سکتا جو خالی ہاتھ انسان کے بارے میں خوف پیدا کر دے اور جو اتنا مثال کے طور پر ایسا لشکر ہو جس کے پاس وسائل ٹوٹل تلواریں چھے یا پتہ نہیں اس سے بھی کچھ آس پاس کی کچھ تلواریں تھی جو اس بدر کے لشکر والوں کے پاس موجود تھی یعنی اتنا کم سامان اس پر یہ جنگ کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود کہا لشکر والا وہ شخص کہتا ہے کومنٹ یہ پاس کیا وہ تاریخ کے اندر ذکر ہوا کہ یہ لشکر والوں کے بارے میں کہا کہ تو بہت کم ہے کہ کم نہیں ہے ان کو کم مجھ سمجھنا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی کوئی مدد موجود ہوگی کچھ ایسا ہوگا کہ جس کو یہ چھپا رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ نہیں سارا سرچ کیا کہ ایسا کچھ نہیں لگتا کہ کچھ نہ بھی ہونا یاد رکھنا ان کے پاس وسائل ضرور کم ہے لیکن یہ مسلمان اپنے ارادوں کے اتنے پکے ہیں یا مار دیں گے یا مر جائیں گے کہ یہ اتنے پکے ہیں یا مار دیں گے یا مر جائیں گے کہ ان سے یہ امید مت رکھنا کہ یہ تمہارے ڈرانے پر بھگ جائیں گے یہ امید مت رکھنا کہ تم میں سے ڈراؤ گے اور اتنا پر لشکر دکھاؤ گے تو یہ سا ہو جائے گا کہ یاد رکھنا انہیں کم مت سمجھنا اور یہی خوف ان کی تباہی کا باعث بنا جو مختلف بات دیگر عمامل تھے جو اس بدر کے اندر کفار زیادہ تھے ان کے وسائل ان کے گھوڑے ان کی سواریاں ان کی تلواریں ان کی چیزیں زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا تو حالت یہ تھی کہ مسلمانوں نے ایسے حملے کیے کہ جس کے بعد مسلمان فاتح قرار پایا کافر مغلوب ہوا پس یہ دن ہے سترہ ماہ رمضان کا اور اسی مناسبت سے جو آج کا دن آج کی رات تو کل کا دن کہا جاتا ہے کہ یہ آج مبارک رات ہے بعض علماء فرماتے کہ اس شب میں انسان دعائیں کرے اور اپنی تمام تر حاجتوں کو طلب کرے اس دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو جو دلوں میں حاجتیں تمنائیں ہیں پروردگارہ ان تمام جائز حاجتوں تمنائوں کو پورا فرما پروردگارہ ہم سب کے ہمارے گھر والوں ہمارے خاندان والوں کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کے رزق حلال میں برکت و غصہت اتا فرما پروردگارہ دنیا آخرت کا خیر ہم سب کو اتا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں قرار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا موسیقا